اسمہ بھو پالا جاؤں اور کدھی دعوتیں پھکر دینیں اے تو ساں کیڑا نقس نبی ویچ ڈٹھا اے کیڑا نقس نبی ویچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی اے کیڑا نقس نبی ویچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ محمد والوں تے غیران دے وال جوڑی ایسا مرشد اور نہیں کوئی اندر دوئیں سرائیں او چڑ پلا اس مرشد والا اے مومن دور نہ جائیں اے مرشد او جس دیاں صفتاں کر دیے ذات الائی اے سب قرآن تعریف نبی دی ہر پارے وڈیائی اور کھولا قرآن تے کیے ویچ تاہاں تے یاسین مزمل تاہاں تے یاسین مزمل اس دیاں نے وڈیائیاں وزعات نون مدصر اے سفتاں رب فرمائیاں بلا تخیر بلا تمہید مدافت سخندیاں اپنے معزز مہمان کاری القرآن شاعر اسلام وعد شریع بیان حضرت مولانا حافظ نعیم الرحمن صاحب شیخ و بری اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَزِيمًا مختصر حمد و سلام اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام وزرگ و دوست و عزیز بھائیو اور میری آوازنوں سننوالی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں بڑی سعادت دے علمہات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سڑھ سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑھی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے میں ممنون ہاں حباب جماعت اپنے مزبانہ دا جنان ایک مرتبہ پھر تو ہاں دی زیارت دا موقع فرہم کیتے ہیں احترام جناب رانا سعید صاحب رانا عاصم صاحب اور دیگر جماعت احباب اور بالخصوص برادر مکرم مولانا محمد عمر ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور بھائی عمر صاحب اللہ تعالیٰ انہ سب دیا محبتہ محنتہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی خالق کائنات نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا اور اعزاز عطا فرمایا کہ انسان دی تخلیق اور تقویم بطریق احسن فرمائی لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم اگر صلاحیتان دا تقابل کیتا جائے تو انج معلوم اندہ ہے کہ انسان تو علاوہ دوسری مخلوقات دے اندر کچھ خوبیاں کچھ صلاحیتان انسان نالوں زیادہ اوسق نے توجہ فرماؤ بڑی محبت دے نال انہیں گزارشات نو سمات فرماؤ اشرف المخلوقات انسان ہے لیکن اگر طاقت دا قوت دا تقابل کیتا جائے تو بہت سارے جانور جنہ دے اندر طاقت و قوت انسان نالوں زیادہ ہے انہیں بھی چو کئی ایسے نجڑے فضا دے اندر پرواز کر دینے پہے پر اندیں بڑی بڑی لمبی اور بڑی بڑی اونچی پرواز کر دیں افریقہ تو آسٹریلیا دس سفر جو فضائی سفر بھی دسیوں کے اٹھیاں دے مشتمل لیکن پر اندے موسمہ دی تبدیلی اور فضا ہوا دے تغیر تبدل دے نال ہزاراں میل دا سفر اپنی ایک پرواز دے نال کر جاندیں اور معمولی بات ہے ساڑے کران دے اندر اڈن والے اون والے بین والے پرندے بھی بڑا بڑا لمبا سفر کر دیں کبوترے انسان اڈ نہیں سکتا کیوں جی انسان ماشاءاللہ تو اڈے جو کوئی اڈن نالاتی نہیں تھی چاکے دیکھے نہیں آہ سعید صاحب کیا دے نے ہندے نہیں اٹھنے نہ لے گی وہ ایسی پرواز کر دے نے جو دو پھڑیا جائے نا کہ بندہ ویک کی رہا نا جاندہ یار اینہ سریعہ ایک منہ نے چکے آسی ایمان دار دے اون جو شدہ ہوکے کھلو نہیں سکتا عددگاری صاحب ایمان او دو دو چار چار توڑے چوڑاں دے دو دو توڑے ساڑھی مسیح تو ایک بندہ بارو پھڑیا گیا نا تے کسی بندے نے صاحب لائے یار فجر دی نماز تو بار دا وقت تے بندہ نکلے ہاں مسیح تو ہیں لینہ پار پھڑیا کر دے رہنہ صاحب پناہ لینہ نے نار ریلوے لائیں ساڑھے مرکز تو انہوں نے کہا یار پکی گالے بندہ نے شہید لگ دے تے سریعہ چکیا ہے انہیں تے مسیح تو تے سریعہ کنہ زی ایک سو دس کلو اٹھتا ہی مانتا ہی اتھے ہو گیا نا پونے تین مان اوہ میں شہید جنہیں کھڑوں کھلوتا نہیں جاندہ اے پونے تین مان سریعہ چکے تھے لینہ پار پہ کردہ پھڑیا گیا لوگ کھاں پھر مارے ہاں تو تو اڑے چوتے اڑھنالہ کوئی نہیں نمازہان اوہ اڑھنالہ پرواز تو اگر پرواز دا تقابل کیتا جائے تو اشرف المخلوقات پرندے نے اگر طاقت دا تقابل کیتا جائے تو اشرف المخلوقات مجھاں تے گامہ تے چوٹے تے سندے اگر پانیاں دے اندر سکونت اختیار کرندہ تقابل کیتا جائے تو اشرف المخلوقات مچھلیاں نے کوئی کوئی دن اور جناب صرف مچھلیاں نہیں آپ بھی جانور اور مگر مچھا اور کئی ایسے جانور سمندر دیاں مخلوقات یہ تحقیق دی بات ہے سمندر دیاں مخلوقات خوشکی دی مخلوقات لڑوں زیادہ نے خوشکی دی مخلوقات دے اندر بڑے تو بڑا جانور عام طورتیں ہاتھی وہ ایک ڈائنوسارس کے اندر کر کے نام ہے جبکہ عمومی تحقیقیں کہیں دی بھی ایس نام دا یا ایس وجود دا جانور دنیا تے کدھی آیا ہی نہیں تو ایک انہوں خیالی طورتیں پیش کر دیتا گیا ہے او دی بنیاد کوئی نہیں اصل کوئی نہیں تو ہوئے بھی تو بڑے تو بڑا ڈائنوسارس ہوئے گا لیکن آپ بھی مخلوقات اتنی اتنی بڑی مچھلی ہے کہ ایک لکمے دی اندر پنیا ہاتھی اپنے اندر نگل سکتی ایک لکمے جب پنیا ہاتھی اپنے اندر نگل جائے آپ بھی مخلوقات اور یہ دی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے مچھلیاں دی خوشکی تھوڑی ہے اور سمندر زیادہ ہے تو اشرف المخلوقات او مخلوقات انجڑیاں سمندرہ دیاں تیوہ دیاں اندر سکونت اختیار کر دیاں پر نہیں اشرف المخلوقات یہ ہے جس کو گارنٹی سے نوازا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ دیگر خوبیاں اور صلاحیتاں اگر انہوں نے تقابل کیتا جائے تو دوسریاں مخلوقات اگے پڑھ دیاں نہ انسان دے کول جانوران جتنی طاقت ہے نہ پرندیاں جیسی پرواز ہے نہ شیر دی دھاڑے نہ سپ دی پھنکارے نہ کوئل دی ککارے پھر اے اشرف المخلوقات کس بنیادتے ہیں فرمایا اب ایکھو نا اصلا ایک نعمت انسان نو ایسی عطا کی تھی ایک نعمت جنو استعمال کر کے انسان نے پرندیاں تو زیادہ بلند پروازہ اختیار کر لیا اس نعمت نو استعمال کر کے انسان نے جانوران تو زیادہ طاقت و قوت استعمال کر لی اختیار کر لی اس نعمت نو استعمال کر کے انسان نے ایک مچھلی سمندر دی تیہ بچ رہن دی ہے انسان نے عابدوز بنا کے وہ سب میری پاکستان دی عابدوز ہے نا عابدوز بنا کے سمندر دی تہ دے اندر ایک شہر آباد کر لیا عابدوز اتنی بڑی ہے جنہ تو ہڑے پینڈ تو موڑ تک دا سفر ہے سمندر دی تہ دے اندر ایک نعمت دی بنات انسان نے تمام مخلوقات دیا تمام تر صلاحیتان دے اوپر تسلق اور اختیار اور کنٹرول حاصل کر لیا اللہ جیو نعمت کیڑی ہے فرمایا جوڑی نظر ہی نہیں ہوں دی اس نعمت دا وجود ہی کوئی نہیں اس نعمت دا رنگ ہی کوئی نہیں اس نعمت دا وزن ہی کوئی نہیں اللہ او دا نا کیے آہا سبحان کی نا ہے اکل 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 جدہ رنگ ہی کوئی نہیں جدہ وزن ہی کوئی نہیں جدہ حجم ہی کوئی نہیں اکل دی ماہیت کیا ہے اکل دا وجود کیسے اکل دیستی ہے اکل نظر ہوندی یہ بولو اے او صلاحیتیں اگر انسان نو انسانہ والا وجود مل جائے اکھاں پیر ہاتھ نک مو متھا زبان دل جگر پورے دے پورے آزا انسان دے کامل ہون لیکن کلی اکل نہ ہوئے فرمایا اسی وینے گلیاں بازارہ میں کہتے کوئی بیٹھا ہوئے گا تے لوکی آنے پائی جی اج نبی نووے کے نا لوگ امدر دی اور خیر خائی نلکے انہیں او دے تو ذرا ولا کے لنگے آجے مطا کوڑوں دی لنگو او گاڑ کٹ جھڑے او وٹا مار دے وے او نالی چو کٹ کے گاند تو آڑے ہوتے سوٹ دوے او دے تو بچ کے لنگنا وے کھڑنو تے چنگا پل ہے فر اللہ نے انہو اکل دی دولت عطا اکل تو محروم ہے انسان بڑھ کے جانورا تو بدترین زندگی گزار انتے مجبورے اللہ دی قسم ایک نعمت جڑی نظری نہیں ہوں دی او اتنی تگڑی اور اتنی بڑی ہے کہ جو انسان دی اشرفیت دا باعث بنی اشرفیت آدمیت دا اس سبب بنی ادھا نام ہے اکل اکل اللہ اپنی رحمت دے نال انہا اکلا نو استعمال کر دیا تیری معرفت دے خزانے لٹن دی توفیق عطا فرمانا اکل بذرگاں نے فرمانا اوئے تیری اکل جے تیری یار ہووے تینو مولا دے نال پیار ہووے تیری اکل جے تیری یار ہووے تینو مولا دے نال پیار ہووے وچ سجد زکر اذکار ہووے تسبیحان دا لگے گیڑھائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگتے ہی کو پھیرائے ایتھو نظر بچا کے تر چلیے سادہ اگے سفر لمیرائے اشرفیتِ آدمیتنا پہلا بڑا سباب ہے اکل اور دوسرا بڑا سباب ہے علم کیے علم پہلی اکل دوسرا علم اللہ نے علم اتا کر کے انسان نو تمام مخلوقات نو اشرف خرار دیتا ہے انہیں اتھے گل سمجھن والی اے ہے جو انسان بڑے ہیں جو بھی انسان پیدا ہوئے ہیں انہوں اللہ نے صحبی علم بڑا دیتا ہے کوئی انسان بے علم نہیں گال سن دے اوپے توجہ ہے میرے ویرانی جیٹو چھڑ کے تھوڑا جائے ایسپا سے آجو نا اللہ جاندہ میری دعا اللہ تو انہوں اپنی رحمت دے قریب کر لنے نیڑے 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 اللہ تو ہڑی محبت قبول فرمائے ہر انسان صاحبِ علم پاہ میں پڑے آئے یا نہیں پڑے ایک خاصہ ہے اے انسان دی اشرفیت دا باعث ہے اے بنیاد اے سباب پہ کہ ہر انسان صاحبِ علم پاہ میں کسے کالج یونیورسٹی کسے ادارے کسے انسٹیٹیٹوٹ کسے مدرسے اور سکول دے اندر وہ گیا ہے یا نہیں گیا کتابہ پڑیا نے یا نہیں پڑیا زمین تیودہ کوئی معلم ہے یا نہیں ہے ہر انسان نو اللہ نے صاحبِ علم بنایا تو جسے کو گیا چنگی گالے کتے ننی گالتے نہیں سوڑ لی کئی بندے پڑے نے اللہ کے اندرینے کل حل یستوی اللہ دین یعلمون واللہ دین لا یعلمون آپ ان سے پوچھئے کہ پڑے لکھے اور انپڑ کیا برابر ہیں تو کری صاحب اللہ نے خود کہہ رہے ہیں بندے پڑے بینے اور انپڑ بینے لا یعلمون تو میرا دعویٰ ہے ہر انسان صاحبِ علم ہے تو پھر لا یعلمون میں کون آئے جاہل کون ہے انپڑ کون ہے بے علم کون ہے حضرات بے علم و بندے اور مجاہلے مطلق و بندے کہ جیڑا بنیادی تعلیم اہون دے باوجود بنیادی تعلیم کیڑی ہے روٹی دا پتا ہے یہ کیڑے سکولو جا کے پتا لگیا بھی یہ روٹی کوئی ایسا انسان جن روٹی دا پتا نہ ہوئے جیڑا سکولے نہیں گیا روٹی دا انہوں بھی پتا ہے اے پانی اللہ نے بنیادی علم جڑا سب تو پہلے سیدنا آدم علی السلام نو اتا کیتا نہ وہ آدم دے خون دے نال اولاد دے آدم دی طرف منتقل ہویا اللہ نے بنیادی علم اتا کیتا مفسرین نے کیا بعد نے چند چیزیں تھا کریلو ضرورت دیا اشیادہ ذکر کیتا ہے وعلما آدم ال وعلما آدم الاسما اوہ جڑیاں اسما کلہ جڑیاں اوہ چیزیں تھنے سارے ہیں کس نے کہا اوہیو کچند برطن کیوں جی اچلہ ہے طوائے پرات آنڈی ہے دوئی ہے چمچہ ہے کولی ہے کھڑش ہے اے چیزیں کچھ نے کہا ہے اللہ نے بنیادی طورتیں جڑیاں بڑیاں شیعات سارنا جی اپنیاں مخلوقات اونا دے علم اتا کی دا آدم اے زمینے او دنہ آسمانے اوہ سورجے اے چند نے اے ستارے نے اے بارشے اے پانی اے چیزہ دا علم اللہ نے اتا کی تین حضرت کاری صاحب دا حکم قائد زلہ تشریف فرمانے نیڑے آجو 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 اللہ توڑی محبت قبول فرم آجو آجو قریب قریب آجو جزاک اللہ خیر جزاک اللہ ماشا آجو آجو قریب آجو آجو اللہ توڑی محبت قبول فرم جزاک اللہ ماشا اللہ بسم اللہ سلام رحمت اللہ توڑی توجہ چند بنیادی چیزیں تھا اللہ نے علم اتا کی تے اے علم ولاد آدم دی طرف منتقل ہوئے جنہوں کہتے ہیں سینہ بسینہ کہلو اے علم منتقل ہویا خالق کائنات اے بددو نا بکریاں چرائے پہ مسلمانیں دے آتی پینڈو کہلو جنگل دے اندر انہیں محسوس کیتا نماز دا وقت ہو گیا ہے محبوب کائنات دا فرمان سامنے آ گیا کلے بھی ہوگے نا کلے بھی ہوگے ازام دے کے نماز شروع کر لے آجو اللہ تو اڈے پچھے فرشتیاں دییاں سفاں کھڑیاں کاری سو ازام دے لگ پہ جنگل بھی باندے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مسافر کولوں دی گزرد ہے وہ اند ہے کنوں پکارنے پہ کس اللہ دیاں بڑائیاں اور تخبیران بلاند کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کہنے لگا میرا معبود اور الہ ہے اوہ مسافر کہنے لگا جنہیں عبادت کرنے پہ آئینا جنگلان میں چھے اس اللہ نو ویکھے آئی اس اللہ نو کہنے لگا نہیں ویکھے آتے نہیں تک کہنے لگا کم لاؤ ہیں چل لاؤ ہیں جنہوں ویکھے آئی نہیں انہوں پکارنے پہ آئی وہ دی عبادت پرستش کرنے پہ کہنے لگا اچھا کہنے لگا اے بددو کہنے لگا میری گر سنو مسافر نو اے اونٹھا دے پیرا دے نشان نظر آرہے اے منگنیاں اونٹھا دیاں اے پیشاب اونٹھا دا نظر آرہے ہے کہنے لگا ہاں کہنے لگا اے نا تو کی معلوم اندہ ہے مسافر کہنے لگا معلوم ہے یوں دینہ بھی اونٹھے تھے آئے سن یا اونٹھے تھے کچھ دیر رکھے نہیں اونٹھے تھو گزرے نہیں اے نا نکیاں نکیاں چیزاں تو اونٹھا دے وجود دا پتہ لگ دے تے اے جنگل ویچ اللہ نو پکارن مالا کین لگا اے کملیا تے نو منگنیاں توں تے نو اونٹھا دے پیراں توں اور پیشاب توں اونٹھا دے وجود دا تے پتہ لگ گیا ہے تے نو اے زمین تے یا سمام تے سورج چند ستارے پہاڑ حوامہ تے فیزامہ توں رابدہ پتہ نہیں لگ دا تو اے بنیادی علم ہے جیڑا اللہ نے انسان نو عطا کر کس صاحب علم قرار دیتے ہیں ان جیڑا بندہ اس بنیادی تعلیم دے ہندیاں وی اپنے رب دی معرفت تو محروم رہے اپنے مالک نو ہی نہ پیچاند سکے یار ڈنگراں کل کڑا علم ہے ان دوجہ دن پتہ لگے جانا ہے اے منو پانی ڈاؤن آل ہے میری توپ چھاندہ فکر کرنے والے اور سیر سوٹ کے دومے لاندہ اپنے مالک دے مگر ترپین دے جنو اللہ دیاں نعمتہ استعمال کر کے اور رب دی قدرت دے اے پڑے شہکار زمین تے یا سمان اور اے تمام بڑیاں مخلوقات ویخ کے اس بنیادی علم دے باوجود اللہ دی معرفت تو محروم رہے فرمایا دیلتے حیسن پر دلانل سمجھے آئی نہیں کانتے حیسن پر اکھانان ویخیا نہیں اور کانتے حیسن حق دی صدا تے کن لگائے نہیں اولائی کا کل انعام بلہم ازل اے بندے ہو کے ڈنگر نے اللہ اللہ قرآن ہے انسان بڑھ کے بھی جانوران دی طرح نے بلہم ازل بلکہ ڈنگراتوں بھی اولائی کا ہم الغافلون اللہ اپنی رحمت دے نال سانو جے انسان بنائینا اپنی قدر پہچان دیا سانو اللہ اس اشرفیت دا حق ادا کرم دی توفیق اطاف ہے یہ جو مقام ملے ہے یہ جو شرف ملے ہے مخلوقات دے وچوں حضرات خالق کائنات نے فرمایا اے میں کہینا ہوں ناما اللہ نے لطا تے دو دیتیاں ساننا پر اس بندے نے را چومالی اختیار کی تھی ہے صلاحیتا چار لطا والیاں دے اندر اللہ اپنی رحمت دے نال یہ جو دو ماہ پیرا دو ماہ لطا والے انسان والیاں خوبیاں اللہ انہوں نے استعمال کر کے تیری معرفت حاصل کرن دی توفیق اطاف فرما فرمایا انسان بند کے بھی جانورا دی تھرانے بلکہ انہوں تو بھی بد ترنے حضرات ایرامی بنیاد علم انسان نو اشرف المخلوقات بنان دے اور پھر اس تو اگے جمیں جمیں انسان علم حاصل کردہ جائے گا انسان دا مقام بھی بڑھدہ جائے گا جنا کسے بندے دا علم زیادہ ہے انہوں نے دا بندیاں بچھو مقام زیادہ ہے اور حضرات جمیں عام علم والا بندہ دوسرے بندیاں دے بچھو ممتاز ہے اسے طرح علم ربانی والا قرآن دی تعلیم دا حامل فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علما روح زمین تے وسن والے لوگوں اے تسی ریڈ کارپٹ دے پروٹوکول نوں سب تو بڑا پروٹوکول سمجھ دے ہو فلاں وزیر اعظم نوں امریکہ دے اندر ریڈ کارپٹ دے پروٹوکول ملے آ سعودیہ دے اندر ریڈ کارپٹ بچھایا گیا انڈیا دے اندر ریڈ کارپٹ بچھایا گیا اے بہت بڑا استقبال ہے بہت بڑا پروٹوکول ہے فرمایا اے تے کوئی پروٹوکول نہیں جڑا وزیر اعظم دجھے ملک جائے ریڈ کارپٹ دے استقبال اندہ ہیں جنہوں قرآن دا عالم تے قرآن دی تعلیمہ حاصل کرنے والا سمیتے چل کے اپنی درسگاہ والے جاندہ ہے اللہ کرنے دے اللہ کرنے دے فریشتے ہو اس تو بہتر کائنات دا شخص کوئی نہیں ہون اے نوں پروٹوکول دےنا ہے تیرے ریڈ کارپٹ دی ایسیت کی ہے اللہ کرنے بڑے مقدس سفر تے طور پہ آیا ہون فریشتے ہو اے دے پیراں تھلے اپنے نورانی پاروشانے شروع کر دیا اے پروٹوکول ریڈ کارپٹ دی کی ایسیت خیرکم من تعلیم القرآن جو قرآن کو سیکھ تھا اور دوسروں کو سکھاتا ہے روح زمین کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے حضرات ایرامی کوئی عام شخص ہوئے استاذ اور کوئی عام شخص ہوئے شاگرد لیکن اس علم دی وجہ تو اللہ کائنات دے تمام انسانہ وچوں میں ممتاز کر دین دے شاگرد بھی عام سی استاذ بھی عام سی تعلیم قرآن دی دی وجہ تو انہاں دو مقام اتنا بڑھ گئے ہیں تے سونے ہوں جتے شاگرد مصطفیٰ ہوئے اور استاذ عرش والا الہ ہوئے اُتھے عظمت شان دا عالم کی ہوئے گا اُتھے مقام کیا ہوئے گا فرمایا اشاں پڑھا ہے اور ایتھے میں گل سناما پھر میں تو انہوں قرآن کریم دی سہر کراما بڑی دل دل لگا کے محبت بنال اس پیغام نو سنیئے فرمایا ایساں پڑھائیں خالق کائنات معلم ہے سارے نبیان دا استاذ کونے سارے بولو دھڑا چاکا نہیں کونے استاذ تمام انبیاء دا معلم اللہ معلم بھی اللہ تے مربیوی سوالکھ نبی کموں بیش آئے نے زمین تے کسے ایک نبیدہ پوری زمین تے استاذ ہی کوئی نہیں کسے ایک نبیدہ زمین تے معلم کوئی نہیں کسے ایک نبیدہ زمین تے استاذ کوئی نہیں اللہ کے دنے اصلاح خود پڑھا ہے تھوڑی جی گلے سوال شاہدی اندر تشریف لے آؤ اگے بڑا چیر ہو گئے کیوں دور دور رہن دے آج ہو رہا حضور ساڑے کوڑو داست دے آج اگلی گلدہ پتہ تو انہوں آج ہو ماشاءاللہ اللہ تو اڑی محبت قبول فرمائے ماشاءاللہ حضرات ایرامی خالق کائنات دا اعلان ہر نبی دی تعلیم دا انتظام اور تربیت دا بندوبست خود خالق کائنات نے کیتے فرمایا اسام پڑھا آیا انہیں جڑا میں دعویٰ کیتے ہیں میں قرآن پیش کرنے لگا کسے ایک نبی دا زمین تے کوئی بھی استاذ نہیں کوئی معلم نہیں کسے نبی دا زمین تے کوئی معلم نہیں اور معلم بھی کوئی نہیں تے مربی بھی مربی کہیں انہیں تربیت کرنے والے نو اللہ نے نبیان دے والدین نو بھی تربیت نہیں کرنے دی تھی فرمایا اے زمہ ساڑھے کیونکہ انہ دا انتخاب ہو گئے ہیں نبوت واسدے انہوں تعلیم بھی میں رب آپ دے آنگا تے انہ دی تربیت بھی میں رب آپ کراؤں خود بھو رب بھی بنے ہیں سبحان اللہ اور یہ جب ہی ہویا ہے ایک بچہ پیدا ہویا وہ دا انتخاب ہو چکے ہیں نبوت واسدے لیکن جدے کار پیدا ہویا ہے وہ باپ پیلوی اللہ دا نبیے وہ باپ بھی اللہ دا اللہ اس بچے دی تربیت دے باپ کو نو کروا باپ نبیے تے نبی تو بہتر مربی ہو کوئی نہیں سکتا فرمایا دیکھو میری تربیت دے انتظام سیدنا اسمعیل علیہ السلام نو پیدا کیتا تے جدے کار پیدا کیتا وہ باپ ابراہیم پیلوی اللہ دا نبیے علیہ السلام اللہ اس اسمعیل دی تربیت اے دے باپ کو نو کروا باپ نبیے نبی تو بہتر تربیت کر کوئی نہیں سکتا فرمایا دیکھو میرے انتظام تربیت دے اے ذمہ میرے اے حق میرے جناب اسمعیل علیہ السلام اجے ریڈن لگے نے ریڈن لگے نے فرمایا چوکر ابراہیم اپنے پتر نو اٹھا تے بیوی نو نال لے تے او مکہ دے بیابانا چاہیے بیوادن بیوادن غیرے ذی ذرعن اندہ بیت کلم و حرم سبحان اللہ قرآن کیسا منظر نامہ بیان کر او تھے چھڑ کے آ جڑی وادی غیرے ذی ذرعن جتے ذرعات نہیں جتے سبزہ نہیں جتے پانی نہیں جتے انسان نہیں جتے حیوان نہیں مکہ دے ریگستان تے سنگ لاکھ چٹانا اونا بیابانا چاہیے چھڑ کے آ حضرات اونا بول کے دسے آجے او دوں دے مکہ دے اونا بیابانا ویچ ننے اسماعیل دی تربیت کرن والا کونے باپ سہرتے نہیں اللہ نے تربیتاں کی تیا ایک اور گل سنھ لوں جناب یوسف علیہ السلام نو پیدا کیتا کہ جدے کار پیدا کیتا او یاکوب پیلوی اللہ دا اللہ دے نبی اللہ اس یوسف دی تربیت تیدے باپ کو لوں کرواؤ باپ نبی ہے تیدے نبی تو بہتر تربیت کوئی نہیں کر سکدا فرمایا دیکھو میری تربیت دے انداز اور انتظام اجے جناب یاکوب لگے نے علیہ السلام تربیت کا پتر ہے لا تقسس رؤیہ کا علا اخواتی کا تو انہیں توجہ نہیں ہو رہی فرمایا لا تقسس رؤیہ کا علا اخواتی کا فَيَكِدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِلْسَانِ عَدُوٌ مُبِيرٌ پتر ہے اے خواب اُن پر آمان اُنہاں دا سین اگے لگے نے تربیت کرن کیوں شیطان خرابی پائے گا پرہا تیرے خلاف کوئی چال سے لڑ گئے کیونکہ شیطان انسان لا بڑا کھلا دشمن اللہ نے تھی روک دیتا فرمایا یاکوب لگا ہے تربیت کرن اے تیرا ذمہ نہیں تربیت میں کرنے کیونکہ یوسفتہ انتخاب نبوت واسطے کیتا جا چکے ہے اس واسطے تربیت میں کرنے گا اللہ نے اسے ہی بھی لے جنابِ یاکوب دی آغوش چھو نکالے آ تے کنہام دے ڈونگے کھو وچ پچھا دیتا کھو چھو نکالے آ مصر دے محلہ چھو پچھا دیتا محلہ چھو نکالے آ جیل دی کھوٹڑی چھو پچھا دیتا جیل چھو نکال کے صدہ تخت مصر تے بٹھا دیتا انہوں نے بول کے دستو خان ڈونگے کھو وچ ماں سیرتے نہیں باپ سیرتے نہیں تے نبی یوسف دی تربیت کرنے والا کونے سبحان اللہ اور تربیت کیتی کیسی کھوچو نکالے باپ دی اوہ محبت اوہ تربیت اور اوہ صحبت نصیب نہیں ہوئی جنہ دنہ دے اندر ساڑھے بال بگڑ جاندے نے نا جڑا لڑکپن ہے اور اس تو بعد پھر جوانی ہے میں قربان جاؤں جناب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اتنے خوبصورت جدوں گئے جناب مصر دے وحلات دے اندر عزیز مصر دی بیوی یوسف علیہ السلام تے ایسی فریبتہ ہوئی ایسی جناب اوہ دی دل لگی جناب یوسف دے بارے ایسا اوہ دے دل دے اندر خیال آ گیا اے برائی دیرہ دے دے نال نبی یوسف نو اپنے جناب بند کو ڈھڑیاں اپنے کمرے آن دے اندر لے جان دیئے فرما جدوں لے گئی جناب یوسف علیہ السلام نو وغلقت الابواب وقالت ہی تعلق دروازے بند کر لے دے اندر جا کے اپنی طرف مائل کر دیئے پھئی برائی دیاں تاوتاں دے رہی ہے یوسف نو اشارے کر دیئے پھئی ہی تعلق خال آ ماد اللہ نبی بھی اللہ دی پنائے میں تربیت دا رنگ دا سنم پہ آ جدی تربیت رب کرے اے کائنات دے لوگو پھر او دی زندگی دے اندر او دی پھر او دیاں شرم آیاں دے اندر کوئی کپروں مائل تے سمجھو تا نہیں امدہ اس تو پہلو جدو مصردیاں اور تانو جناب عزیزے مصردی بیوی نے بھولا کے جدو جناب ادا چرچہ ان لگ بے آ اپنے غلام دے اتے دل دے بیٹھی ادا دل اپنے غلام دے اتے آگے آ مصردیاں اور تانو عزیزے مصردی بیوی نے بھولایا تے بیٹھایا انہ دی دعوت کی تھی انہ دے گے پھڑ رکھ دیتے انہ دے گے کھانے لگا دیتے ہتھانچے چھوڑیاں ایک کٹ کٹ کے پھڑ کھان دیاں نے پہیاں او دنوں کین لگی وے یوسف وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ آخا درہا انہ بیبیاں دے گوندی گدر کے جاں انہ بیبیاں دے سامنے آ فَلَمَّا رَأَيْنَا هُو جَدْوْا يُوسفْنُوے کے آ اکبر ناہو وَقَتَّانَ عَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا آشَ لِلَّهُ مَا حَازَا بَشَارَا انہ آدھا اللہ مَلَقُنْ قَرِیمْ یوسفْنُوے کے آ جڑیاں چھوڑیاں انہ دے ہتھان میں چند پھاڑ کٹ دیاں سند پہیاں جنابِ یوسفْنُوے کے آ اللہ دا قرآن منظر نامہ بیان کر رہے ہیں او چھوڑیاں پھڑا دی بجائے انہ دے ہتھان تے چل گئیاں ہتھا تے چھوڑیاں چلا کے جنابِ یوسف علیہ السلام دی توجہ چاہ دیاں نے پہیاں ایک نے چھوڑی ماری ہائے میں مرگی بذرگاں نے تے تفسیر کرنی ایک چھوڑیاں انہا جان کے ماریاں تاکہ یہ تے لنگ چلے ہیں ساڑھے والویندہ بھی نہیں پیا انہیں اکھ چک کے تک ہی آئی نہیں انہ چھوڑی مار کے ایک نے ڈراما کی تا ہائے میں مر گئی ہائے میں مر گئی ہونتے ویکھے گا نا ہونتے ویکھے گا فرمانا اے ہو جہی آنوں تے اے ہو چھے آنوں پاہ میں مر دے ہون ویکھنا پاہ میں مر دے ہون ویکھنا نہیں مرے جان کٹے جان وٹے جان آکھو ٹھا کے نی ویکھنا جدو نا ویکھے آ نیویاں پائیاں پچھے تربیت رب زلجلال دی قربان جاماں جدو نیوی پائی تورے جام دینے کیاں لگیاں کل نا حاشا لیلہ ماہ حضا بشارا کیاں لگیاں آئیں یہ تے بندہ ہے ہی نہیں یہ تے بندہ ہے ہی نہیں جے بندہ ہم دا ساڑے وال ضرور ویندہ بلے ہو بلے ہو یہ بندہ ہم دا ساڑے وال ضرور ویندہ یہ تے بندہ ہے ہی نہیں انہا حضا اللہ ملکن کریم یہ تے کوئی بڑا مکرب فریشتہ ہے یہ تے بڑا نوری ہے قربان جاماں تربیتاں دے رنگ چڑے جدی تربیت رب کر دیں حضراتو دی سیرت ایسی اندھی ہے جدی تربیت رب کر دیں او دا اسو ایسا ہند ہے او دا تقویٰ او دا سو ہوتے وراتے عمل ایسا ہند ہے میں قربان جاماں اللہ تربیتاں دا انتظام کر دینے پہ فرمایا قائنات دے لوگو میں نبیاں دی تربیت واسطے اونا دے والدین دم اتاج نہیں کسے نبی دی تربیت لئی میں او دے باپ دم اتاج نہیں کسے نبی دی تربیت لئی میں او دی ماں دم اتاج نہیں ایک نبی نو پیدا کیتا تے پیدا ہی بغیر باپ تو کر دیتا بغیر باپ تو لو تربیت ہاں باپ ہوئے تے پھر تربیت ہندی ماں ہوئے تے پھر تربیت ہندی جدو امام الانبیاء دی واری آئی نا باپ دا سایا پیلو یو اٹھا لیا میرے اللہ تیرے انتظام میں قربان جاماں ماشاءاللہ علماء کرام دائیں بائیں بہرہ لگیاں نے اللہ اسے پھلا دی محبت دی لڑی نو ہمیشہ ترو تازہ رکھنا اے لڑی محک دی روے چہک دی روے اے لیے خوشبوہ نال اے ساڑے سارے چاکتے علاقے موتر اور منور اندے رہن حضرت قاری محمد امین صاحب حفظ اللہ تعالی اہلم و سہلم مرحبہ اللہ تعالی آنا مبارک کریں فرمایا میں والدین دا مہتاج نہیں نبیہ دی تربیت واسطے انہ دے والدین دا امام الانبیاء دی تربیت دا مرحلہ آیا باپ نو پہلویں اٹھا لیا تربیت ایام آئے جناب آمینہ دی آغوش نکال کے تے مائی حلیمہ دی کٹیہ بج پچا دی تے سبحان اللہ جناب حلیمہ کہیں نہیں آنے میں محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ندود پہ آنی ساں سجے پاسے ہوں تے اپنے سکے پتر عبداللہ ندود پہ آنی ساں کب پاسے ہوں ایک دن میں محسوس کی تا اجے آمینہ دا لال رجے آنے میں سجیوں چوکے کھبے پا دیتا لے محمد اے دنوں پی لے رج جا میری سرکار نے کھبے پا سے مو لان تو انکار کر کے اپنے عمل نہ دسیا اما حلیمہ محمد دنیا ویچ کسے پرادہ حق کھان نہیں ہو عمر کی نیک ہوئے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام شیر خاری دی عمر دود پین دے آئیام پر تربیت میں قربان جاما تربیت کرنے والے تو قربان جاما ادھی تربیت دے انتظام تو قربان جاما ایسی ہیں تربیتہ کی تھی ہیں میرے محبوب پیغمبر دیا سونے اون باپ دے دنیا ویچی کوئی نہیں ماں کوڑ کوئی نہیں اللہ خود تربیتہ کر رہے نے اور ایام کیڑے نے فرمایا الم یجدکا یتیمن فآوہ ووجدکا غالا فہدا ووجدکا آئلا فاغنا وآمہ الیتیم فلا تقر وآمہ السائل فلا تنر وآمہ بنعمت رب کا فہدیس سبحان اللہ سبحان اللہ یتیمی دے آئیام میرے پاک پیغمبر دیا تربیتہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دی خالق کائنات نے زاہری تربیت بھی کی تھی ظاہری پاکیز گیدہ انتظام بھی کی تھی باطنی پاکیز گیدہ انتظام بھی کی تھی بنو ساتھ دے اندر میرے پاک پیغمبر دا بچ بنے جناب جبریل دے ذریعے سینہ چیر کے میرے محبوب علیہ السلام دے دل نو تو دیتا گئے ہیں میرے پاک پیغمبر دے سینے نو حضرات دے صاف کر دیتا گئے ہیں خسل دے دیتا گئے ہیں اے مزید پاکیز گی ہے اے مزید انتظام پاکیز گیدہ اندروں بھی پاک کر دیتا پاروں بھی پاک کر دیتا ہے اندر بھی ایسی خالق کائنات نے محبوب کائنات دی کلبی روحانی تربیت اور جشوانی تربیت خود اللہ کر دینے پہ اورے بنو ساتھ دے ایامنے نا جنوں کار کار گلہ ہو رہی ہیں زن بی بی آئے ایک دوجہ نو کہنی ہیں زن نی بی بی جڑا بچہ حلیمہ سادیا لے کے آئیے مکیوں جنہیں بی بی آئے اے دس دیئے نا میں کی وی کھے جنہیں نہیں بی کھے آئے بار بار کہیں دے سو تیچاک والی تکریر جنہیں نہیں بی کھے آئے میں کروان جاں ہاں اے بی بی آئے ایک دوجہ نو کہنی ہیں نی آیا ایک لال سادیا دے گھر وی کھڑ دے چلیے 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 ایک نیتی میں میرا محبوب بی کھڑ ایک وری مسجد گون جائے سبحان اللہ نی آیا ایک لال سادیا دے گھر وی کھڑ دے چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گھر وی کھڑ دے چلیے بی بی آئے کہ دوجہ نو دس دیاں نے پہیاں شاہ جید رہ دل لگاؤ پھر کہہ کے نیاں نے بی بی آئے بنو سادے کر کر گلہ ہو رہیاں نی سنے آئے حس دے دے دن چڑ جاندہ آئے مصطفی 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 انگلی اٹھا کے او چان نو ہی لاندہ آئے اے ڈابا کمال اے ڈابا کمال سادیا دے گھر وی کھڑ دے چلیے اور قربان جاں وہاں ایک دوجہ نو کہی دیاں حلیمہ تے بلکل مفلس بڑی گری بڑی جی ماری جی او دے گھڑتے شاہی کونی سی پر سنے آئے جدوں دا مکیوں یتیم لے آئیے حلیمہ تے دینی بدل گینے تے بڑیاں پتا کیے کاریوں مر ربانی زاو آدھی آنے نی سنے آئے ہونتے ہو پیسہ بھی نگال دی سنے آئے ہونتے ہو پیسہ بھی نگال دی پتہ کرو ہونتے ہو دیواوی نگال دی نی پتہ کرو ہونتے ہو دیواوی نگال دی اے سب اے سب جمال سادیاں دے گھر وے کھڑتے چلیے آیا ایک لال سادیاں دے گھر وے کھڑتے چلیے میں قربان جاماں اونا ویکھن والے ہیں تمہیں میں قربان جاماں صبح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالقِ کائنات نے تربیتاں کی تھی اللہ دی تربیت زیرِ عذر فرمایا وَوَجَدَ قَضَاءُ حَالًا فَعَدًا ربِ کائنات دیا رہنمائیاں سونے آن تینو میرا پتہ ہی نہیں زی تینو میری معرفت ہی نہیں زی وَقَضَالِكَ اَوْحَيْنَا الَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا مَا کُنْ تَتَدْرِي سونے آن نو نیزی پتہ مَا کُنْ تَتَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاکِنْ جَعَلْنَا او نُورًا وَلَاکِنْ جَعَلْنَا او نُورًا نَا دِی بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي الَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ سبحان اللہ رب بے کائنات نے تربیتا کی تھیا سونے تو انو پتا نہیں سی پھر میں رستے دکھائے پھر سرانوائیاں کی تھیا محبوب تو انو کتاب داوی نہیں سی پتا تو انو تے ایمان داوی نہیں سی پتا تو انو تے رحمان داوی نہیں سی پتا میں اپنی معرفت تے رستے آپ دکھائے وَا وَا جَدَكَ وَا لَن فَادَا میں اپنی محبت اپنی رغبت و انعبت اپنی قرب اور اپنے اپنے پھائے میرے محبوب اپنی ماری فتہ رستہ تو انو تیاش کر دیتا فَادَا اَسَا اپنی را خود دکھا دی تھی اللہ تربیتاں کر دینے پہ اور تعلیم بھی رب نے خود دی تھی اللہ جی تُساں پڑھائے فرمائے کنو نہیں سوال لکھنو میں رب نے آپ ہی پڑھائے ہر نبی میرا شگیر دے ہر نبی دا معلم میں فرمائے جو دوں پہلا بندہ پہلا انسان بنایا آدم دا بت خلق تو ہو بے یدائیہ میں اپنے اتھانال بڑی ریجنل بنایا آدم دا بت کھڑے وَا نَفَخ تو فی اے میر روحی پیرا سائے دے وچے روپوں کی آدم ویکھن لگ پہ آدم سنن لگ پہ آدم بولن جو کہ ہوگے آدم دے ہاتھ پیر حرکت کرن لگ پہ سب تو پہلوں میں آدم نو جو چیز عطا کی تھی فرمایا وَعَلَّمَ آدَم سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن دا آڈرے قرآن بہتا سنانے حضرت کاری صاحب وربانی صاحب بھی فرما رہے اینج نہ کرو جے قرآن نل سچا پیار سبحان اللہ بھی سچی کیا جنڈو سبحان اللہ محبت تینا دل لگاؤ قرآن کریم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ چاند نبی آدھا ذکر کر کے اللہ نے تعلیمِ انبی آدھا ذکر کیتے ہیں دیکھو میرا انتظام میں نبی آدھا پڑھا رہے ہیں فرمایا آج جنابِ سُلِمَان دیواری آئی سُلِمَان علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمْ نَاہُ مَنْتِقَ تَعِيرُ جنابِ دَاوُدَ الْأَسْمَاءَ فرمایا وَعَلَّمْ نَاہُ سَنْعَ تَلَبُوْسِ لَكُمْ جنابِ خِزْرَ الْأَسْمَاءَ فرمایا وَعَلَّمْ نَاہُ مِنْ لَدُ النَّا عِلْمَا جنابِ ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی آنڈنے یا آباتِ انی قَدْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَعْلَمْ يَعْتِقَ فَتَّبِعْنِ آدھیکَ سِرَاطًا سَوِی جنابِ یوسف علیہ السلام دیواری آئی آنڈنے ربیں کد آتیتانی من الملک ربیں کد آتیتانی من الملک وَعَلَّمْ تَنِي وَعَلَّمْ تَنِي وَعَلَّمْ تَنِي مِنْ تَعْوِيلِ الْعَادِيثِ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ انتَوَلِيِّ انتَوَلِيِّ فِ الدُنِيَا وَالْآغِرَةَ تَوَفَّنِي مُسْلِمَا وَعَلَيْكْنِي بِسَالِحِينَ تَعْلِيمِ اَمْ بِعَادَ دِكَرُوْرَيَا فرمائے نا سارے آنو پڑھانو والا میں عَلَّمْ نَاوُ مَنْ تِكَتْ تَعِيرِ ایک دا دی کرے عَلَّمْ نَاوُ ہم نے پڑھایا اس کو سکھایا اس کو سَنَا تَلَبُوْسِ لَكُمْ ایک دا دکر عَلَّمْ نَاوُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا ہم نے سکھایا ہم نے پڑھایا سب نبیاں دا دکر کر دیاں اللہ نے اعزازی علم دا دکر کیتا ہے امتیازی علم دا تذکرہ کیتا ہے کتابیں سب کو دیں حکمتیں سب کو دیں شریعتیں سب کو دیں کتابیں سب کو نہ بھی ملیں کسی دوسرے نبی کی کتاب اور شریعت کا کسی اگلے نبی کو ہم نے مبلغ بنا دیا پہلے نبی کی شریعت کا اگلے نبی کو معامل بنا دیا حکمتیں سب کو دیں نسالتیں نبوفتیں عطا کی لیکن اعزازی طورتیں امتیازی طورتیں علم دا ایک ایک درجہ علم دا ایک ایک شعبہ علم دا ایک ایک ڈپارٹمنٹ اللہ نے اعزازی طورتیں عطا کیتا ہے ایک نو خواب باندھی تابیر دا علم ایک نو اسم آزم دا علم کسی نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم کسی نو کر دیاں کرے لو استعمال دیاں بنیادی چیزان دا علم پر قربان جاں مہاں جدو نبیان دے امام دیواری آئی نبیان دے سردار دیواری آئی نبیان دے سید دیواری آئی نبیان دے خاتم دیواری آئی رب کائنات نے انداز بدل لے فرمایا محبوب ان تو آنو اعزازی طورتیں امتیازی طورتیں علم دا ایک درجہ نہیں علم دا ایک شعبہ نہیں علم دا ایک ڈیپارٹمنٹ نہیں بلکہ میں رب بیلان کر رہیاں وَأَنْزَلَ اللَّهُ علیکل کتاب والحکمہ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ علیکہ عظیمہ سبحان اللہ میں قربان جاں محبوب ان اعزازی طورتیں میں اس سارا علم ہی توانو اتا کر رہی ہاں علم دا ایک درجہ ایک شعبہ نہیں بلکہ سارا علم جو جو تُس ہی نہیں سو جان دے حضرات کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ تے علم غیب نبوت دی دلیلیں یہ تو ثابتیں ہو گیا نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب نے وَعَلَّمَكَ ہم نے سکھایا آپ کو سکھایا گیا آپ کو مَعَلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ جو آپ نہیں تھے جامتے سارا علم دے دیا گیا یہ تو دلیل علم غیب نبوت کی ہے حضرات اگر انو کوئی دلیل بنائے تو ایدہ جواب پیدے اندر موجود ہے علم کا سکھایا تجھ کو حضرات دیگر انبیاء دے بارے فرمایا علم نہ ہو سکھایا ہم نے اس کو پڑھایا ہم نے اپنے نبی کو علم اطا کیا ہم نے اپنے نبی کو حضرات اقیدہ بنائیے جسے پڑھایا جائے جسے علم پچھایا جائے جسے سکھایا جائے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا عالم الغیب وہ رب ہے جس کو کوئی پڑھانے والا نہیں مرشاہ اور رب عالم الغیب بولو جدا کوئی استاد جدا کوئی معلم نہیں جدا کوئی مربی نہیں جدا سارے نبیانو پڑھانو والا ہے محبوب اسی توانو پڑھا رہے ہیں اسی توانو علمتہ کر رہے ہیں اور سونے ہاں حضرات درہ دل لگایا جے میں پوچھنا اللہ سونے ہاں اے کمیں پڑھا ہے اللہ اے مدرسہ کےڑے ہیں جتوں پڑھ پڑھ کے نبی بندے نے پہے اللہ اے سکول کےڑے ہیں جتے نبی داخل اندینے اللہ اے کالج اے یونیورسٹی تے ادارہ کےڑے ہیں جتوں نبیاں دیاں سندہ جاری اندیاں نے رب کائناتہ انتظام فرمایا بیکھو میرے محبوب دیو مرے چالی سال چالیاں سالہ تک کسے کالج گئے نہیں کوئی مدرسہ کوئی ادارہ کوئی سکول کوئی یونیورسٹی کوئی انسٹیٹیٹیوٹ کوئی معلم کوئی مدرس کوئی مربی کوئی ٹیچر کوئی ٹیوٹر سمیم تے کوئی نہیں چالیاں سالہ دی عمر غارِ احرادِ اندر محبوب اللہ اللہ کر دینے پہے اللہ دی مارفت دے رستے تلاش کر دینے پہے قربان جاں وہاں ون غارِ احرادِ اندر پاک پیغمبر دی باقاعدہ تعلیم دا آغاز ہونڈ لگے ہیں اس تو پہلو تعلیم سی انڈائریکٹ یعنی اللہ پاک نے غیبی طورتے تعلیم دا انتظام کیتے ہیں آج تعلیم شروع ہو رہی ہے بالکل ڈائریکٹ بلا واسطہ بلا واسطہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ میرے پاک پہ امبر دی تے مقام کڑے غارِ احراد پھر میری محبت میرے جذبات میں انہوں نے جو لگتا ہے غارِ احراد کلاس روم کمرہِ جماعت غارِ احراد کلاس روم تعلیم دا ذریعہ کاپیاں کتاباں پینسلان ربڑ شاپنر بستہ بلاک بورڈ نائی تعلیم دا ذریعہ جبریل غارِ احراد میں انہوں لگتا ہے تسی میرے نال نہیں نالی ہو بول دیں نہیں جی محبت لکہ ہو سبحان ذرا نال نال چلیے غارِ احراد کلاس روم تعلیم دا ذریعہ جبریل شاگرد مصطفی استاد عرش والا الائے اس تو اچھی تعلیم کی دیو سکدی چالی سالان دا محبوب فرمایا آج پڑ میرے سونیا اکرا اکرا ہن پڑ آج تو پڑھیں گا میں رب پڑھا مانگا تو شاگرد بنیں گا میں استاد بن کے دکھا مانگا اکرا اکرا پڑھ میرے ہن محبوب پاک بیغمبر کار آئے وجود کامد ہے پہا فرمایا خدیجہ زم میں لونی دس سے رونی خدیجہ میرے تے کوئی کمبل پا دے میرے تے کوئی چادر پا دے پاک بیغمبر کامدے نے پہے اینجی میں بڑی شدید سر دی تے خوف تے چیرے دے اتے بڑے ڈر دے اثر محبوب ہویا کی فرمایا خدیجہ ایک ایسی شکل و صورت والا گیا زمین تو لے کے اسمام دا خلا او دے وجود پریا چھے سو پر چھے سو پر آمالا آکے منو کہن لگا پڑ ایک را میں کہا ماں آنا بکارین منو پڑھنا امدائی نہیں میں تے آج تک پڑھے آئی نہیں خدیجہ انہیں منو اپنے بازوان چلے کے دبایا اے ڈے سور دی دبایا منو لگیا میرا دامی نکل جائے گا میرا سائی بند ہو جائے گا پھر منو چھڑ کے کہن لگا ایک را پڑ سونے یا پڑ میں کہا ماں آنا بکارین میں پھر کہا منو تے پڑھنا آنڈائی نہیں میں تے آج تک پڑھنے پہ آئی نہیں پڑھنے واسطے کی دیکھ آئی نہیں منو پڑھانو والا کوئی ہے ہی نہیں منو پڑھنا نہیں آنڈا انہیں پھر بازوان چلے کے دبا کے زہر نڑ کے آئے چھڑ کے کے آئے ایک را بسم رب اللہ خالق جبریل زبان ارل کے دینے میں کہنوں کہیں ناما اونج پڑھو جویں سارے پڑھ دینے میں تے کہیں ناما اینج پڑھو جویں تو اڈا رب پڑھانا چاندہ ہے اللہ اپنی قدر تو کمال نار پڑھانا چاندہ ہے بسم رب اللہ خالق جس اللہ نے پہلا کیتا ہے اوڈا نام لو پڑھنا آپ پہیا جائے گا اوڈے نام نال پڑھنا شروع کرو خالق الانسان من علق جنہیں انسانوں ایک لو تھڑے جو پیدا کیتا ہے اللہ خالق الانسان من علق اقرم ورب کل اکرم اللہ علم بلکلم علم الانسان مالم یالم سبحان اللہ قربان جام اوڈا نام نال پڑھو جنہیں انسانوں ایک لو تھڑے جو پیدا کیتے ہیں انسانوں علم اطا کیتے ہیں اور علم اطا کیتے ہیں کلم دے نال ہر انسان دا علم کلم والا ہر انسان دا علم کلم والا ہر فقید دا علم کلم والا ہر مجتہد دا علم کلم والا ہر امام دا علم کلم والا ہر محدث محقق مفسر مدبر خطیب تے عدیب دا علم کلم والا پرگج کے بولو آمنا دے لال دا علم رب تے کلم والا اے تے میرا مسلکے کائناتے لوگوں جڑا علم کلم والا ہر خطا کھا سکتے ہیں جڑا علم کلم والا ہر دے اطراز ہو سکتے ہیں جڑا علم کلم والا ہر دنال اختلاف ہو سکتے ہیں پر جڑا علم رب کلم والا بولو کدھی غلط ہو سکتا ہسی بولا رہے ہیں اس علم جڑا رب نے اپنے کلم نال لٹا کیتے ہیں محبوب جو میں پڑھا مانگا کدھی پھلیں گا ہی نہیں سنو قریو کا فلا سنو قریو کا فلا ہم جو پڑھا رہے ہیں انقریب پڑھائیں گے پڑھانے والے ہیں وہ علم کبھی آپ بھول سکیں گے ہی نہیں سنو قریو کا فلا تنسا جو میں پڑھا رہے ہوں یہ پھلن والا ہے ہی نہیں اور محبوب میرا دتا سبق میرا کلیا سبق دیکھے جان دیں تسی اپنی زبان تیز تیز اعلام دیں اس سبق نو یاد کرن واسدے نہیں سنے تیری زبان دا ایک مقام تیری زبان تے میں اپنا کلام اپنا بیان جاری کرنا اس واسدے اس سبق نو یاد کرن لئی اس زبان نو تیز تیز حرکت نہ دیں ملا تو ہر ایک ویہی لسان لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَ سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا سبحان اللہ محبوب اس علم نو پنجابیوں رٹا سمجھے تو رٹا لانا رٹا ان جو تیز تے زبان ہلا کے یاد کرن دی لوڑنیں ان تو اڑے خلبے اتھر تے اتارنا بھی سادہ کام بن تو آڑے سینے چا جمع کرنا بھی سادہ کام بن تو آڑے زبان تے جاری کارنا بھی سادہ کام میں زبان تے جاری یاد کرنا بھی سادہ کام میں اور پھر اس کلام دے مگر کائنات انہوں لا دینا میں سادہ کام میں انہوں اینج تے تے دنا ہلاو اور میں قربان جام کی پڑھا ہے اُسَّاد کون اور تعلیم کیا ہے استاد کون الرحمان سبحان اللہ انہوں نے کھڑا برا پرہا الرحمان استاد کون ہے الرحمان اور تعلیم کیا ہے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے پڑھایا قرآن اور سکھایا بیان اے ہے آمنا دے لال دا شان میں قربان جام میرے محبوب دی تعلیم دا انتظام ہو رہے ہیں اس تو عالی تعلیم کائنات دے اندر کی دی ہو سکتی ہے اندرہ دل تلگا محبت دے نال پڑھایا جا رہے ہیں پوری کائنات دا معلم بنا دیتا گیا دنیا دیا نگام دے اندر ان پڑھو اللذی بعصا فیل امیین رسولا تیڑا امیاں دے وچوں امیاں وال نبی بڑھ کے آئے اللذینا یتبعون رسولا نبی امی نبی امی امی دا معنی ان پڑھ دا لفظی معنی اے وے پاک پیغمبر واسطے لفظ امی دا معنی اے وے جدا زمین تے استاد ہی کوئی امی جدا زمین والیاں کولو پڑھے آ جدا زمین والیاں کولو پڑھے آئی نہیں نبی امی اللذی یجدونہ مکتوبان اندہم فی التورات والانجیل یعمرہم بالمعروف وینعاہم عن المنکر ویعلو لہم الطیبات ویحرم علیم الخبائس ویدعو عنہم اسرہم ویدعو عنہم اسرہم والاغلال اللہتی کانت علیہم فالذین آمنو بہی وعزرو ونصرو وطبع النور اللہذی انزل مع اولائیک ہم المفلعون سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ زندہ باد اللہ تعالی سلامت رکھیں میں قربان جاماں ہی تھی ترجمہیں جدا بن دیں جدا استاد اللہ ہوئے جدا استاد اللہ ہوئے وہ پھر کائنات معلم بن دیں نبی امی دنیا دیا نگاوہ چین پر جدا معلم نہیں جدا کوئی استاد نہیں جدا دنیا دی نظام تعلیم دی ڈگری نہیں کوئی سند نہیں کوئی شیٹیفیکیٹ نہیں دنیا دیا نگاوہ دے اندر امی فرمایا جدا دنیا دیا نگاوہ چین امی سی فرمایا من رب نے خود تعلیم دے کہ پوری کائنات معلم بنا دی تا ہے پھر جدا کائنات معلم ہوئے یعلو لہم الطیبات یہ تعلیم ہے پاک چیزان حلال دست پیا ویعرم علیہم الخبائس گندیا چیزان حرام دست دہ اور اگے کیے ویعرم علیہم الخبائس ویدہ انہم اسرا والاغلال اللہ کانت علیہم استاذ بھی کائنات معلم بھی اور ہمدرد بھی اتنا بڑے خیر خواہ بھی اتنا بڑے لوکان پڑا اندھا بھی لوکان دے بوجھ بھی اٹھان دا ویدہ انہم اسرا انہ دے پار اٹھان والا والاغلال اللہ تی کانت علیہم انہ گے تعلیم داسر فاللدین انہ گو شگرد فاللدین آمن بے وعز رو ونص رو وطبع النور اللہ انز لما العائی کا ام المفلع سبحان اللہ پڑی پڑی جاؤ پڑی جاؤ سبحان اللہ ای ڈیوٹی لگی یہ قرآن دی ہن تھا کتے نیجے گئے قرآن پڑی جاؤ تس سنی جاؤ تس سنائی جاؤ سبحان اللہ ہن حضرت اللہ ہوCE وہ دا ش دا استاد رب ہوCE سیدنا علی المتضی بند جاؤ استاد اللہ ہوersch عبداللہ بن مسود بند ابو حریرہ بن دی رضی اللہ تعالی جاؤ استاد اللہ ہوκε ش بند ابن حب بند ی دا استاد اللہ ہوئ قربان جالم او دا شگرد ابو بیدہ بن جرہ بن دے او دا شگرد اب در رحمان بنو اوف بن دے جیدہ اصاد اللہ ہوئے او دے شگرد بھی اللہ چمکا دے دے اور پتہ کن چمکا دے نالال آٹر بھی پورے امدے جان او دہا سارے ہی چمک گئے سارے ہی بڑے آلہ سارے ہی عظمتہ شانہ والے پر انہ سارے ہاں بھی چو جڑے چار نے رب نے انج چمکا دی تے خدا خود آپ چمکا ہے ستارہ چار یار سبھان اللہ زندہ آباد سبھان اخیر او دوں میں کتے بیٹھے سے اللہ تو اڈی محبت قبول فرمائے خدا خود آپ چمکا ہے ستارہ چار یارندہ تاہی مومن لگاندہ اے نارہ چار یارندہ اے نارہ چوانو رب نے محبوب نہ نینج جوڑ دی تے دو سسر بنا دی تے دو داماد بنا دی تے دو کملی والے دے سسر بنا دی تے دو میری سرکار دے داماد بنا دی تے اللہ نے انج رشتے جوڑ دی تے اے ویکھونا جن جان جان لگیاں حلرتکاری ساں براتاں ٹکن لگیاں براتاں نبی صدیق دے گھر وچ علی اسمہ نبی دے گھر نبی صدیق دے گھر وچ علی اسمہ نبی دے گھر عمر دے گھر علی دی تھی عمر دے گھر علی دی تھی حضر شادیر احمد اللہ لے زندہ ہوں دے کتاب آنڈے امبار لگ جان دے برے نو توڑ تک جھڑ کے اونا اگلا راو گھا کے اونا رات نا کتاب آنڈے امدر عمر دے گھر علی دی تھی کہیاں لوکہ صدیق داولا کے کیاں ایک کلپ بڑا وائرل ہے او کہنا رشتہ بنتا ہی نہیں جوڑ جڑتا ہی نہیں میں کہنا تینوں کیا کہ اے جوڑ آج نہیں جڑیا اے رشتہ آج نہیں جڑیا ساڑھے چودہ سو سال پہلوں جڑیا اور رشتہ سمیمتے نہیں جڑیا رشتہ عرش برین تو جڑیا میں قربان جاں ہوں اور میں کڑوں نہیں کہہ رہے اوڈیاں کتاب آنڈے چلکے ہیں جڑا نہیں مندہ عمر دے گھر علی دی تھی فرول کافی چلکے ہیں عمر دے گھر علی دی تھی بہار الانوار وے چلکے ہیں عمر دے گھر علی دی تھی الاستبسار وے چلکے ہیں عمر دے گھر کوہ سلام کے رکھے آجے نا ماشا اللہ یہ دے لوڑ بھی پیسک دی ہے عمر دے گھر علی دی تھی اور لوگوں بہار الانوار وے چلکے ہیں اور مجال سلموں میں مین وے چلکے ہیں عمر دے گھر علی دی تھی مناقبِ آلِ ابی طالب وے چلکے ہیں عمر دے گھر علی دی تھی تازیب الاحکام وے چلکے ہیں عمر دے گھر علی دی تھی اللہ دی قسم اگر دس قطبِ شیعہ دا اب اللہ دکھا کے نہ اٹھا جو چور دی صدا اور میری صدا رشتہ چوڑ گیا اور رو پیٹ چال ساڑ مر جو چیہ کر عمر دے گھر علی دی تھی نظارہ چار یار داؤ اور چاراں دیاں چار زفتاں چاراں دیاں چار خوبیاں سن دے جاؤ گن دے جاؤ صداقت ویچ پہلا عدالت ویچ دو جا اور تی جا سخاوت ویچ تے چوتھا شجاوت ویچ تلے پہ گئے ہو کوئی ڈر بھی کروی ڈر ہے آوے انشاءاللہ اللہ دی رامت دینا سوانو پتہ ہے نا بذرگان کہنا لوگ کی ماندے ہی نہیں راج پوٹ ہووے تے مولوی ہو رہے لوگ کی ماندے ہی نہیں دے جیلاں دا مال اے دے تھانیاں کے جیریاں دا مال اے نا دا ممبر نال کی تعلق اس واسدے کبر آنا آنے اوہ دروں آلے رسول نالے انشاءاللہ اللہ دی رامت دے نال اسی ماننے اللہ دی قسمیں ماننے ہاں ماننے ہاں پر انہوں ماننے جی دے دلے جتو ہید دا نورے آلے رسول ہوئے نبی دا سکا پتر بھی ہوئے نبی دی بستر تیان والی بیوی بھی ہوئے لیکن دل دے اندر توہید دے نور دی بجائے شرک دیاں میڑا تے کچیلہ تے گندگیاں آ جان اللہ انہوں پیغمبر دی نسبت تو محروم کر دین دے آلے رسول چو چوک کے بار کر دین دے اور نبی دے چاچے اون تے نبی دیاں نامنن تے اللہ زلیل رسوا کر کے قرآن اچھ انا دے انجام بیان کر دا وے تے جے حب سے دا کالا غلام آکے محبوب کائنات دا تاب فرمان بن جائے اللہ کہنے نے اے میرے پاک پیغمبر میں تیرے منن والیاں نو تیری آل بنا دیتا ہے اصل خونی آل اووے روحانی آل اے وے فرمایا انا منن والیاں واسطے سونیاں تیری ذات نو میں سب تو آلہ بنا دیتا ہے اور تیریاں بیویاں نو انا منن والیاں دیاں روحانی ماما بنا دیتا ہے سبحان اللہ قربان جام چارہ دیاں چار زفتان صداقت وچ اوہی محبت چاہی تھی جڑی پہلوں میں لی صداقت وچ عدالت وچ سخاوت وچ شجاعت وچ بھائی عمر کٹا منظر ہسین لگ دے کٹا منظر ہسین لگ دے پیار آچار یار رب کائنات نے چمکا دیتے فل دین آمنو وے واہ ضرور اے نیاکو شاگرد جدا استاد راب سی او دے شاگرد وے کھوکی میند بھنے فل دین آمنو وے واہ ضرور وانا سرو وطبع نور اللذی انزلما اولائی کا امول مفلے رب کائنات نے چمکا دیتے پاک بیغمبر دے کولوں تعلیم اور تربیت پانوا لے شاگرد دی جنانے پیارے دی کیتی شاگرد دی جنانے پیارے دی کیتی ساتھی سفر حضر نالے مزاراں دے ساتھی او مسجد دے ساتھی تے غاراں دے ساتھی نبی دے یارانو جو مندہ سدا سی او ظالم دیوانا چاہنم نوجا سی جنو محبوب دی جماعت پیار نہیں گج کے بولو دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں رب کائنات نے ایسے شاگرد بنا دیتے جدا اصطاد اللہ اوئی امام اعظم امد ہے جدا اصطاد اللہ اوئی مرشد اعظم امد ہے جدا اصطاد اللہ اوئی رابر اعظم امد ہے سارے امام قابل احترام سارے امام قابل عزت سارے امام قابل اطاعت قابل محبت لیکن قابل اطاعت اللہ آمین دلال حضرت شیاء خلق رام دے ترجمے فرمانا اوئی سادہ نبی امام امام ماندہ سادہ نبی امام امام ماندہ اوئی میرا نبی امام امام ماندہ میور درود سلام ماندہ بڑا ملج ازد غلام ماندہ اوئی بڑا ملج ازد غلام ماندہ میری عید نبی دا چیرائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تئی کو پھیرائے ایتھو نظر بچا کے دور چلیے ساڑھ کیڑا نقص نبی ویچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ محمد والو تے غیران دے وال جوڑی ایسا ایسا مرشد اور نہیں کوئی اندر دوئیں سرائیں اوہ چڑ پلا اس مرشد والا اے مومن دور نہ جائیں اے مرشد اوہ جس دیاں صفتاں کر دیے ذات الائی ہے سب قرآن تعریف نبی دی ہر پار وڑی آئی اور کھولا قرآن تے کی ویچ تاہا تے یاسین مزمل تاہا تے یاسین مزمل اس دیاں نے وڑی آئیاں وزوہات نون مدسر اے شفتاں رب فرمائیاں اللہ اپنی رحمت دینا آج دی ساڑی اس ملاقات ساڑی سب نجات نزریہ بنائے جو محبت موتی بکھیرے اللہ موتیاں دی چمک دی تے خانے بھی روشن کر اللہ میرے موقع دی تاہی باقی گرنا فرسی واقول قولی حضا وستغفر اللہ لی وَلَكُم وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ دعا دی درخواست کاری صاحب دا داست دیاں پہلو حضرت خاری عبد الرحمن صاحب شہو پوری حفظہ اللہ تعالی انہوں نے مرکز چونکہ زیر تعمیر ہے کہ آج اچانک اجڑے ادارے والے جناد تحت کچھ تعامن ملے اور بن رہے ہیں انہوں نے میٹنگ سی انہوں نے کو ذاتی بڑی اہم مجبوری بنی میں خود بھی کاری صاحب دی طبیعت تو بہت اچھی طرح واقف ہیں کاری صاحب حفظہ اللہ تعالی کدھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی تھی اور کدھی کسے ساتھ انہوں پریشان نہیں کی تا بلکہ کئی دفعہ جلسے ہیں واسطے بڑی ہیں بڑی ہیں خربانی ہیں کاری صاحب فارغ ہونڈ کہ کتنے کو خطیب میں سو جائے کہ اگر کاری صاحب فارغ ہونڈ تو ادو جی گالی نہیں کر دے پائی جی ٹھیک میں آ جانا اسرانی طبیعت ہے آج انہوں نے جینوان ایک حقیقی مجبوری بنی شریع عزار کوئی ارج نہیں آن دے رہی دیں پھر آن گے انشاءاللہ تے قرآن دیا چڑیاں لان گے انشاءاللہ اپنے والدے گرامی حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب شہو پری رحمت اللہ دی ترہ اللہ تعالی حضرت کاری عبد الرحمن صاحب نسیت والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آج دی یا ریکارڈنگ یاسین اسلامک یوٹیوب چینل مطرم بھائی عبداللہ یاسین صاحب انہوں نے دکھولو انشاءاللہ مل سکتی یوٹیوب تے توانو اے دعا مندی درخواست میں چاہوں گا حضرت کاری صاحب دعا فرما دیں دعا تو پہلو ایک گلمہ گلمہ شیخ صاحب ساڑی خوش قسم دی میرے کلاس مولونا امین صاحب ایسی چھٹی تو لاکھے اٹھو دا کٹھے پڑے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں لیلی بات کرنا گیا ہے کہ ساڑی پہلوں دین دا کام جنہاں لوگوں نے کیتا ہے رحمانی انشاری مغل گفاری سید انہوں نے کام کیتا ہے آلی رسول تے کام کر دی آلی رسول تے کام کر دی آلی رسول تے کام کر دی آلی رسول تے تے ہر سی ہونڈ پے چلے رہے ہیں اید تے ساڑے آلی رسول تے محنت ہے اے پای امین صاحب خطیب پاکستان تی چاک انہاں دیاں برگان دی امین تاں دیگر جنہیاں برادری ہیں میں انہاں دی عظمت اسلام کرنا انہاں لوگوں نے تکے خوا کے پریشانی آٹھا کے چوریاں دی چٹکاں سہ کے انہاں کام کیتا ہے مارا خادیاں لیکن دین نہیں چھٹیا تے اگلی بات ہے کہ ساڑے بڑیاں دے امام باردی شاہ صاحب دے انہاں دے پڑ دادا جان صاحب یکوب شاہ صاحب دے اور پھر انہاں دے دادا جان صاحب ساڑے تھے امام صاحب تایا جان صاحب ساڑے تھے امام صاحب لیکن آج افسوس یہا کہ بیٹی دی نسبت جڑی ہے دین وال بہت ہی جاری ہے بیٹی دی اولاد جڑی اگے آ رہی ہے بیٹی دی اولاد دین تو محروم بیٹی دی اولاد شاہ صاحب دین تو محروم تھوڑے جدہ انہاں 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 کیتا ہے نم صحیح انہاں اے آپ کمزور ہو گئے ہیں انہاں واسطے دعا کرنی جو میں پلوں صحیح سنا او دا انہاں صحیح کرنی ساڑھے لوگ بیٹھے نا یہ دی کسر دین تاڑی برادری جنہیں سٹیکتے بیٹھے انہاں دی کسر دین حکوشی اللہ خاص شان انہاں انہاں لوگاں دی مینطہ جنہیاں میں پرون آ لیا نا یہ ساریاں برادری مینطہ سنو اتھو تک لے کے آئی کہ اللہ انہاں لوگاں پلا کرے انہاں براد کر کے تے پھر شاکسا کو دعا کرونی میں بوستان کتاب پڑھتا ساں مولا ساکھ پتی سا رہا مولا دی میں کہ اپنی جمعان کوئی دفع سمائے کہ برگاں نے ایک بندہ او دیکھ کتاب بانسان تسیل دار نے دے دی تی ہم جلد کرنی ہے او برگ نیڈا سی برگاں دے پیندار سی بارچ اچھا اللہ او جنہوں او کتابہ جلد کردار گئے حوالے آخرت تحریک جنہی بابای لکھری سا رحمہ اللہ او کتابہ لکھدار گیا لکھدار گیا جلد کردار گیا تی او دا عقیدہ ٹھیک ہو گیا او دا عقیدہ ٹھیک ہو گیا انہیں این آدھے دیڑے اگیسر نے پردادا جانو فوجی سا رٹائر ایدہ یہ دی کتابہ عقیدہ اونا سا بریل بیان آسے حقہ میں پیندے سا جو سا ڈی رائی پتہ آئی براند خان تی ہونو نہ کیا بچے نو پونہ مدرس تی کتے پائیے وہ مشویہ جیڑا بندہ سی جی عقیدہ ٹھیک ہو گیا جلد کرنا سی ہونے کیا تسی روپنیاں نے مسیج پا دی بابا جی نے پانچ پینا یا نکل پائی سن جنی میں پینا سن تو بابا جی روپنیاں مسیج آرہے سبح جان دے شام آن دے کافی فاصلہ سی راج ایک دربار سی وہ مجاور کہن لگے آج منڈر کہ ربی بابا جی آرہے سن بچپن چا تو وہ کہن دے نے ادرا بیٹا بات سن آج بابا جی آگے کول کی کہ تو کتے پڑ جانا ہے جی میں اتھے جانا ہے تین وں نہیں پتا وہ پائیتن کو نہیں مان دے بابا جی پائیتن گنو ہم بلا پائیتن گنو گنو کیڑے نے وہ جنہ پانچ گن ہے نبی اکرم صلی اللہ سلام اما فاطمہ حد علی رضی اللہ تعالی امام حسن تے حسین تے بچے شمار کر اللہ بابا بابا کہنے نہیں تو پانچ گنے تو چھے ہو گیا تو ایک مجھا کہنے چھےڑڑا ہو رہے نم اور چھےڑا نم تو میرا اصل مقصد گیا میں کئی مرتبہ کئی جگہ دی بیان کی تا کہ اللہ رب علی نے اس کار جو بہار لائی ایک تھوڑی جی وجہ تو اللہ نے اس برگ دا ٹھیک کر دا ان حفظ کھ جا کے تو اللہ رب علی عزت ان آخر بہتر فرمائے تو اللہ بھولی سانسار انہوں معاف فرما دے ہوں تسی دعا کرنی ہے اس وعد دے تسی مسافر علم عمل ماشاءاللہ تردہ تسی اگے ہوں اسی گناہ کر رہے ہیں عمل ہی طور دے کمزور اللہ سلام معاف کر بڑے جذب نال عدرت کاری صاحب نے دعا دی درخواست تعالی کی تھی اللہ دیکھو اے خیر منگی کہ جنہ لوگان دے ذریعے دین ساڑے تک پہنچے ہے اے خیر انہ دیا نسلا میں اسے طرح قائم رہے یا رب لکل الحمد کما ینبغی لجلال وجہ وعظیم سلطان اللہ صلی علی محمد وعلا محمد کما تحب وطرزا اللہ بارک فی ایماننا وعمالنا اللہ احسن قبتنا فی الامور کلیہ وعجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب المیزان یا اللہ کریم سبھ جتنے پیارے بیمار نے یا اللہ تمام بیمار شفائی کامل عاجل عطا فرماؤ ادھ ہی بالباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغاندر ثقم بھائی نے عمد عبداللہ عمر صاحب اور لالا مبارک علی نمبردار رانا تو فیل نمبردار عاجی رانا منیر عمد نمبردار انہ سارے ہم آستے دعا ہے یا اللہ سب انہوں اپنی رحمت حق بھائی رانا عمر سعید بیٹے واسطے دعا ہے اللہ تعالی اپنی رحمت انہوں حافظ قرآن بنائے یا اللہ کریم ساڑھ جتنے پیارے دنیا تو جا چکے لئے قبران جنت باغ بنا اللہ مغفر لنا ولی خوان اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انکا رووف الرحیم ربنا حبلنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا ربنا حبلنا من ازواجنا ودریاتنا قررت اعین وجعل للمتقین اماما یا اللہ کریم ساڑھ نسلانو بھی دین تے قائم رکھنا یا اللہ کریم ساڑھ بڑے جو دین دی خدمت کر گئے اللہ سانو اور ساڑھ نسلانو انہ دے نقشے قدم دے چل دیا دین دے خادم بن کے رہن دی توفیق اتا فرما دین دے دعی مبلغ اور یا اللہ اپنی رحمت دینا لوگان نفع دین دی توفیق اتا فرما یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے انہ ساریاں فقیر دیا چولیاں چھ خیر پا دے اللہ انہ لوگان دیا دلی مراد نیک مراد پوریاں فرما یا اللہ جتنے علماء کرام آئے احباب جماعت آئے تیچ نتی چون ستائی چون رنہ آہد صاحب آئے اور دیگر احباب یا اللہ کریم انہ تمام دا آنا اپنی بارگ اندر قبول فرما رنہ عبداللہ حج صاحب دے بیٹے نے ماشاءاللہ قرآن کریم عفظ کر لے عفظ ہوگئے ہے ماشاءاللہ مبارک بھی اللہ اس بچے نو نواز دے دنیا آخرت دے اندر سرغرویدہ اور برکت دا ذریعہ بنا دے یا اللہ صاحب نواز دین تے قائم رکھنا یا اللہ صاحب نواز خاتمہ بالإیمان بالخیر نصیب فرمانا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم یا اللہ عدرت سید عیوب شاہ صاحب دی اور انہ دے پہنیاں دی انہ دے بزرگان دی اللہ مغفرت فرمانا یا اللہ وہ تیرے دین دی خدمت کر دیاں بڑی باوقار اور بڑی غیرت والی خودداری والی زندگی گزار کے اللہ تیر کل آگے یا اللہ سونا استقبال اور مہمان نوازیاں نصیب یا اللہ ساڑے بڑی مشفق محترم استاز حضرت قاری نوید الحسن لکھوی اللہ تیرے قرآن دا مسافر قرآن دیا تلاوتا سنان دا اور قرآن پڑ دا یا اللہ دنیا تو رخصت ہو یا اللہ روز قیامت ایسی سعادت نصیب کر کہ قرآن کریم گھٹوں پھار لویتے جنت بچان تک چھڑے ہی نا حضرت قاری نوید صاحب دے اللہ سون استقبال جڑی آئیت انہوں نے آخری رات پڑیا اللہ اے ہوئی استقبال نصیب فرمائے یا اللہ اے پروٹوکول نصیب فرمائیں وصل اللہ علی نبی وعلا آلہ واصحاب وازواجی ودرریاتی و اہل بیتی اجمعین برحمت یا رحمت